موسیقی آج پوری یہودی قوم کو ہم جیسے یہودی بیٹوں پر فخر ہیں جن کی وجہ سے اسلامی ممالک دنیا کے نقشے سے مٹنا شروع ہو گئے لیکن آج بھی ایک ملک ایسا ہے جو تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کر کے تھرل ورلڈ بنانا چاہتا ہے اور اس ملک کے نام ہے پاکستان لیکن میں اسرار ڈیوڈڈز جو ایسا ہونے نہیں دوں گا ہم سب مل کر دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اور اس کی ابتدا ہم نے ان کی زبان سیکھ کر کر دی ہے آج ہمیں دیکھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں اب ہمیں ان میں رہتے ہوئے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں اس بار اپنے مشن کو کامیابی کا چہرہ دکھانے کے لیے ہمارا تارگیت ہے روشنیوں کا شہر کاراچی یہ روشنیوں کا شہر کاراچی ہے یوں تو شہر میں سرکار کا قانون لابو ہے لیکن ہر ڈپارٹمنٹ یہاں بھائی اببہ اور اسلم بھائی کے مزاج کا موسم دیکھ کر اپنے فیصلے کرتا ہے سنا ہے اسلم بھائی اور بھائی اببہ کے درمیان کوئی پرانی رنجش ہے اس شہر کے سب لوگ بھائی لوگوں کی آنکھوں کے رنگ دیکھ کر اپنے راستوں کے ڈھنگ تلاش کرتے ہیں اور آج اسلم بھائی چھے ماہ بعد اپراڈ سے واپس لوٹیں مجھے کھے 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 ک اسلام بھائی پچھلے پانچ برسے فشری کا کانٹریکٹ آپ کے پاس تھا آج وہی کانٹریکٹ اببہ بھائی کے موت برے خاص سلامہ کے نام ہو چکا ہے کیا یہ فیصلہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کیا گیا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے جلدلے آتے رہتے ہیں لیکن پہاڑوں کے قد کم نہیں ہوتے سنا ہے شہر کی کچھ سیاسی طاقتوں نے بھی سلامہ کا ساتھ دیا ہے سیاست مفاد پرستی کا دوسرا نام ہے اور سیاسی لوگ اپنی گرز کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بے لوش چلے تو آپ آج ہو جاتے ہیں پسری مچھلیوں کا قبرستان پسری وہ کانٹا ہویا ہے جو بھائی اببہ اور اسلام کے گلے میں اٹک کے رہ جا دے گا اور انتوں کی پرانی رنجس دسمنی میں بدل جا دے گی اور پسلہ باروت کرے گا بھلا ہو آپ وہ بادشاہگر ہیں لچوکھٹ جی جسے آنکھ بھر کر دیکھ لیں وہ تختے پر کھڑا ہو تو تخت پر بیٹھ جاتا ہے آپ کے فیصلے شیدے کو رشید بھاٹیا بنا کر وزارت کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں آپ کبھی غلط نہیں سوچتے آپ کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے بھلا ہو بھاٹیا ایب کی بار کا الیکشن تو یہ جت ہے گا بابا جانی اس شہر کے لوگ اببہ بھائی اور اسلام بھائی کے نام کی مالا چپتے ہیں جب تک ان دو ناموں کا پھوت ان لوگوں کے سر سے نہیں اترے گا تب تک یہ لوگ انکل بھاٹیا کے ووتوں پر ہمارے نام کا تھپا نہیں لگائیں گے سلامہ بولتا ہوں لچو بھائی بھلا ہو سلامہ تیرا کام ہو گیا آپ کا نام ہی کافی سب کام ہو گیا ہے ویسے لچو بھائی ناجائز کام کو جائز بنا دینا آپ کے بائے ہاتھ کا کھیل ہے اب تو جی بھر کے کھیل اپنا ہار کھیل ہمیں بتا کے کھیلے گا تو ساری جندگی کھیلتا روے گا آپ کا ہاتھ میری سر پر رہا تو بہت آگے تک جاؤں گا لچو بھائی لکڑا بھائی اببہ نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ تجھے آگنے جانے دے بھائی آپ اپا کی فکر نہ کریں لچو بھائی جب چاہوں گا جھٹکا دے کر ہاتھ چھوڑا لوں گا بھائی تیر جی نہیں چاہیے سوڑا ہے نا تیر جی موت کی علامت ہو بھیا بس تُو جو کر اس کی سنتا جا اور ماری مانتا جا ہم تجھے اس سیر کا بھائی بڑھا دیں گے بھائی بہت بہت شکریہ لچو بھائی رتو سمجھ گیا ہے تو اپنے اببہ بھائی کو بھی سمجھا دے کہ وہ دنیا داری سے مو موڑ کے اللہ اللہ کرے سب کی دیتاں مشکل مشکل کشا علی دل سے تو کہکے دیکھئے ایک بار یاد حظا ایک بار یاد عواظت میرے مولا جی آوازی ہم غناہ دار ہیں ہم مانہ صلاح وار ہے ہم کر دے رحمت تیری رحمت کے قلب دار ہیں ہم موسیقی 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 اببہ بھائی یوسف کا فون ہے اسلامہ قتل ہو گیا بھائی اینہ لیللہ و اینہ لیلہ راجہ ہوں گیر ہو جی بھائی راجہ کھاں ہے جی بھائی راجہ 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 یہاں کیوں آیا ہے ڈیویڈ تمہارا ساتھی سالہ وہ تو گیا اوپر خلاس خلاب اگر تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ڈیویڈ کو سلامہ کی سپاری کس نے دی تھی تو تم سالہ کو بھی اس کے پاس شفٹ کر دوں گا ہم کسی ڈیویڈ کو نہیں جانتے اور سن تیری یہ دادا گری یہاں پہ نہیں چلے گی اے پگڑو اس سالے کو موسیقی ناگرہ تمہیں ملزم کو زندہ گرفتار کرنا چاہیے تھا مگر تم نے اس کا انکاؤنٹر کر دیا سر فوری انصاف کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تمہیں معلوم ہے کہ ڈیپارٹمنٹ اوپر تک جواب دے ہیں اوپر صرف خدا ہے سر تم ٹھیک نہیں ہو سکتے قانون ساز ادارے ٹھیک ہو جائیں تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سر جانتی ہو ناگرہ تمہاری اس حرکت سے تمہارا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے میرا ٹرانسفر میرے ارادے نہیں بدل سکتا سر ناگرہ جہاں بھی جائے گا اپنے اردگرد کی صفائی ضرور کرے گا سامنے والے چھت پر چار سپائی اور تائنات کر دو اوپر آپ نے خیار لکھتا ہے یس سر دیان رہے جی موسیقی بڑا افسوس ہوا ہے سلامہ کی موت کا لچو جی مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے فشری کا کانٹریکٹ سلامہ کے لیے موت کا پیغام بن گیا بھلا ہو افسوس تھا ہے سلامہ کی موت کا ہران کی اس بات کی ہوئے ہے کہ آخر وہ کون ہوئے ہے جس نے بھائی اببہ کا دایا باجو کانٹ دیا موسیقی 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 ہاں ہاں چند جائے گا چند جائے گا موسیقی آدل کا پتہ بھی چند جائے گا کب تک بچے گا وہ اب با بھائی سے فیسی سلامہ جاتے جاتے بڑا کام کر گیا فشری ہمیں بڑا ہی فائدہ پہنچائے گی فائدہ کاروبار میں سب سے پہلے فائدہ نہیں بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کونسی چیز کس قیمت پر حاصل ہوئی فشری کی قیمت میرے خاص آدمی کی جانت سے ادا کی گئی یہ تو سرا صرف کھاٹے کا سادہ ہے میں نے تو سوچا تھا کہ سنامہ سے تیرا نکاف پڑھوا دوں گا میں بدنصیب ہوں اببہ بھائی سوہاگن رہنا میری قسمت میں ہوتا تو بابو آپ کے ہاتھوں قتل نہ ہوتا نہیں مانتا نہیں مانتا میں اببہ بھائی کا جاکہ میرا ہے اور یہاں میری حکومت چلے گی اببہ بھائی کی نہیں کسی کی بھی نہیں کسی کی بھی نہیں تو مجھے نہیں مانتا نا بابو نہ مان مگر اس خدا کو تو مان جس نے انسانوں کی اس پستی میں اببہ بھائی کو تجھ جیسے کی بڑوں کے لیے شیر بنا کر پیدا کیا ہے تیرے سر سے چادر اتری تمہارے ترس کھا کر تجھے یہاں بنا دی ورنہ راجہ اور لائلہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد مجھے کسی اور رشتے کی ضبورت نہیں تھی ارے یہ تو لیلہ بیٹی کے ہاتھ ہے اببہ آپ نے کیسے جان لیا کہ میں ہوں اپنوں اور بیگانوں کی پہچان نہ ہو تو سمجھ لو آنکھ کی پرک ختم ہو چکی کیسے خوش تو ہے نا جس کے سر پر آپ جیسے مہربان اببہ کا سایہ ہو وہ بھلا خوش کیسے نہیں ہوگی تو جا جا کر آرام کر مجھے تیرے بھائی سے کچھ بات کر نہیں سلام اببہ وعلیکم السلام سنا راجہ سلامہ کے قتل کی سپاری دینے والے کا کوئی پتا چلا اببہ سب ٹھڑے لوگ کے ٹھکانوں کی چھانبین کر لیے ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہوا سلامہ کے قاتل کو تلاش کرنے میں سوچتی سے کام مت لینا راجہ ورنہ گزرنے والا ہر پل ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ پھر سیڈ بھاڑوں سے بات ہوئی اس نے نظرانے میں دوک ہوگا بے جائے اور وہ ریس کلپ والا کھٹانا کیا کہتا ہے ابھی تک اسے کوئی آواز نہیں آئی اس سے کہنا اس بار ڈربی دوڑی ہے ہمارا حصہ ڈبل ہوگا ٹھیک ہے اببہ میں بات کرتا ہوں اس سے آنکھ بچا کر گزر جانا چاہتے ہو راجہ جی آنکھ بچا کر نہیں تو اسے جان بچا کر نکلنا چاہتا ہوں اوہ مجھ سے اتنی نفرت تجھ سے محبت بھی تو نہیں کر سکتا بھائی گیری کرتے ہو اور شرافت کا سکھ بھی زبان پر لاتے ہو اے تو بھائی گیری چھوڑ اور میرا ایمان خراب مات کر کیا سن جی بھائی کرね انسپیکٹر ناک رہا ہے پیر یوں سے چی بھائی سلام اس ل jul تک علیکو مبین علیکو مبین بول کیا کام ہے؟ نام بنے لوگوں سے تو کام پڑی جاتا اسلام بھائی کا سلامہ کا اندر قتل مجھے آپ کے دروازے تکلا ہے قاتل کو تو تم مار چکا ہے ہم مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ آپ کے نزدیک سلامہ کے قتل کا فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ سوال تو اب بابای سے کر پوچھ اس کا نام لے اس کے خلاف فائدہ کار دے مگر اب بابای قانون کی مداخلت پسند نہیں کرتے اور مجھے پیکار کے سوال جواب سے نفرت ہے معاف کرنا سلام بھائی مگر میں جواب کے آئینے میں قاتل کا چیرہ دیکھنا چاہتا ہوں اس شہر میں روزانہ بے شمار قدر ہوتی ہیں کیا ہر قتل کی تفتیش مجھ سے کرے گا؟ اے میں بولتا ہوں بھائی کو اور بھی کام ہے پوکر میں ٹائم برباد نہ کرو بابا اب تم جاؤ بھال تو ٹائم میں آ جانا بھائی و بھائی جی بھائی کالیج ٹائم کے بعد آپ اس میں پڑھتے ہیں نا میں بولا ہے سن کو میں بولا دل لگا کر پڑھو دل لگا کر پڑھ رہا بھائی دل لگا کر پڑھا دل لگا کر پڑھا دل لگا کر ڈا کار دل وڑھا دل لگا کر پڑھا پایا میرا دل میں اکبلوی جیسکنا کلیاں میں کھڑ ریکھی نہیں د reflects طا ہیٹ کل میری مكان چابر مرdoo میرا پر روی میмотри جیسکنا موسیقی 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 میرے ہاتھ میں کلامِ الٰہی ہے اس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے مجھے یقین ہے کہ اسلام موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنے کا حدی ہے اگر یہ قاتل ہوتا تو قتل سے انکار نہ کرتا سب کے سامنے اقرار کر لیتا کیوں بھائیو اسلام بھائی قاتل نہیں ہے اسلام بھائی قاتل نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اببہ بھائی یہ سلامہ بھائی احمد ہے اب فشری کا کام اسی کو کرنا ہے بس آپ کا ہاتھ اس کے سر پہ ہونا چاہیے فشری کیسے چل رہی ہے اب بھائی یہ فشری کی انکم میں سے آپ کا حصہ ہے بے رو اببہ بھائی آپ منیا کو تو جانتے ہیں نا ہا ہا منیا اسے ہم شارک کہتے ہیں کیا ہو آپ سے بڑی دادا گیر ہے وہ فشری کا سارا بھتا خود مصفول کرتی ہے اور ذرا سی بات پر مچھلی کاٹنے والی چھوڑی سے ہاں پہر اور گھلا تک کاٹ دیتی اے منیا رانی لے میں بھتا لے آئی ہوں اے بھولے والی بھتا کام کیوں ہے ری دو چار آرتی بھولے ہیں باجار میں مندی ہے بھتا اگلے ہفتے دےویں گے سالے اے مندیاں آج کے بااد بھتا تو نہیں کالو سول کرے گا کیا سوچ رہی ہے چال چال جھوڑ جہاں سے سالے میں سوچتی آج تو رہی مہیا بڑے بینڈ ڈالے گی اے منیا رانی گوڑا دباؤں کیا نای ری منیا رانی آج پھر سے اس مچھلی بازار کو چلوا دکھائے گی ان کو بتائے گی اے منیا پہلے مچھلی گاٹتی تھی آج اس سالے کی منڈی کاٹ کے رکھ دے گی موسیقا موسیقا موسیقی 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 ایک کلوہ آج بستی میں پھلوہ کی شادی نہ ہوتی نا تو سالے ہاتھ نہیں ہنڈی کاٹ کے رکھ دیتی تیری موسیقی 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 خود بھی ایس کرے ہیں اور اپنے سپورٹر کو بھی خوب مجھے کراوے ہیں یاد رکھ لے چھو ہزانہ لوٹنے والے ملت دشمن ہوتے ہیں قومی خزانہ عوام کی امانت ہوتا ہے امانت میں تھوڑی چی خیانت ہو جاوے تو کوئی فرق نہ پڑے فرق پڑتا ہے ان غریب بچوں کو جو بغیر پنکے کے سکول میں ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں فرق پڑتا ہے اسپتال کے ان مریضوں کو جن کو وقت پر دوائیاں نہیں ملتی فرق پڑتا ہے ان لوگوں کو جو روٹی کپڑا اور مکان کی آس میں جیرے ہوتے ہیں واہ اسلم بھائی واہ آپ کے اندر تو ایک لیڈر چھپا ہوا ہے کیا تقریر کرتے ہیں آپ میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے اگلے الیکشن میں میں ہی آپ کا سپورٹر بنوں گا آٹیا تم جیسے بددیانت سپورٹر ہی اس ملک اور قوم کو برباد کر رہے ہیں بھائی جی میں خود آپ کے گھر آیا ہوں کچھ مارائی کیار کر لے میں چوری کا مشورہ دینے والے بھی چور ہوتے ہیں لچو جی میں کسی ملک دشمن کا ساتھ نہیں دے سکتا آپ جا سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں اسلم بھائی جی یوں ملاقات ہمیں اس حیات روے گی بھلا ہو اببہ بھائی یہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں خاکسار کو تنویر بھوتیا کہتے ہیں بھوتیا تو انسانوں سے کیا کام پڑ گیا بھائی تجھے حجی صاحب بھوتیا تو میرا تخلص ہے پر یار لوگ کہتے ہیں کہ بھوت چمٹ جائے تو جان چھوڑ دیتا ہے پر بھوتیا نہیں چھوڑتا کام کی بات کر وہ دراصل میرا خاص مال گہرے پانیوں میں کھڑی شپ میں موجود ہے اگر میرا وہ مال آپ کی کشتیوں کے ذریعے فشری تک آ جائے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہاں میں اس کام کے آپ کو پانچ کھو کے دوں گا پانچ کھو کے دے گا ہاں بھوتیا یہاں لوگ مجھے اببہ بھائی کے نام سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جن کی دنیا کا کوئی بھوت میرے گھر میں کھوسا ہے تو میں اسے اپنے گھر سے کتنی شان و شوقت سے نکالتا ہوں بڑے اچھے غیالات ہیں آپ کے اببہ بھائی لیکن میں کچھ سمجھا نہیں سمجھ جائے گا سمجھ جائے گا راجہ اسے لے جائے آنسل اور سمجھا دے اسے کہ اببہ بھائی کھلے سمندر میں تیندے والی کشتیوں کے بات پان کالے نہیں سفاید تیکھنا چاہتا ہے لے جائے اسے چل بھوتیاں نکلی آسے اببہ بھائی میٹر گھومانا تو گھر پڑ ہو جائے گی کیا سمجھا سمجھ گیا سب سمجھ گیا چلتا ہوں میں منیاں جائے گھر مجھا سمجھ گھر سمجھ گے آرے آرے چکنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا کیا ہے اببہ بھائی کو تیری شکائط آئی ہے کہ تُو فشری کے لوگوں سے بھتا فصول کرتی آرے توبہ توبہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ جی بھرا اببہ بھائی کے راج مان منیاں بھتا کیسے لبے ہے آرے مارے پہ چکین نہ آوے تو ساری بستیواروں سے پوچھ لے اے بول کیا منیاں بھتا لے ہوئے ہیں نا آرے نا منیاں بھتا لے ہوئے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے خیال رکھنا اببہ اب تیری کوئی شکایت نہیں آنے چاہیے چلتا ہوں کچھ دیت تو لکھو نا راجہ جی کچھ کھاوے ہیں کچھ پیوے ہیں کھانا میں کھا کے آیا اور مجھے پینے کا کوئی شوق نہیں پی لے رے تھوڑا سا پی لے سالہ پہلا مرد ہے جسے دیکھ کر منما کچھ کچھ ہوئے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں دشمن کی شہرک تک پہنچنا ہو تو اس کے ارد گرد اٹھی ہوئی پتریری دیواروں میں بھی نازو قصہ تلاش کرنا پڑتا ہے اور نازو قصے پر لگنے والی ضرب اونچی اونچی امارتوں کو بھی گرا دیتی ہے ربوتیا ربوتیا تاہم وہ بھوت ہوئے ہے جو اپڑی طاقت کا نئی چین کا استعمال کر گیا رام سم مل کر پہلے وہ نازو قصہ تلاش کریں گے رام سم مل کر پہلے وہ نازو قصہ تلاش کریں گے موسیقی 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 کیا کیا تُو نے میں پوچھتا ہوں کیا کیا تُو نے اببہ اگر آپ ماں ہوتے تو آپ کو سب بتا دیتی لگتا ہے میرے پیار میں کچھ کمی رہ گئی ہے پر نہ تجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ تیری ماں نہیں ہے میں نے تو تجھے اور راجہ کو ماں اور باپ کا پیار ایک ساتھ دیا ہے باپا آپ نے بتایا نہیں آخر آپ کی اببہ بھائی سے کیا رنجش ہے کسی غیر ضروری سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا ماضی کی باتیں راضی رہے تو اچھا ہوتا ہے بس وہ دشمن جو نے دیکھ کر ہماری سانسوں میں آگ لگ جاتی ہے ان کے سامنے ہماری گردد جھکانا چاہتی ہے تو وہ لڑکا دراصل تجھے بے آپ رو کر کے ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے نہیں اببہ آپ کی اور اسلم بھائی کی دشمنی اپنی جگہ حسن تو بہت اچھا ہے روک کیوں گیا بیٹا پاپا بتاؤ وہ لڑکی کون ہے پاپا وہ 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 اببہ بھائی کی مو بولی بیٹی لیلا ہے تو پھر یہ شادی نہیں ہو سکتی آج کا یہ کشاف ساری زندگی کھیل بن کر کڑا رہے گا میرے دل میں لیلا کو بھول یا بیٹا اسے بھول جانا میرے بس میں نہیں ہے آپا محبت کی آنکھیں نہیں ہوتی بیٹا اس لئے وہ دوست و دشمن کا چہرہ نہیں پڑ سکتی میرا انکار اقرار میں نہیں بدل سکتا اپنے ہاتھوں سے میرا گھلا گھوٹ دیجئے میں اور حسن ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے زندہ نہیں رہ سکتے آپا نہیں زندہ رہ سکتے میری ڈیییی ڈییییییییییییییییی موسیقی 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 اببابائی ہم دونوں نے شادی کر لیے ہیں شادی کر لیے ہیں جانتا ہے یہ کس کی بہن ہے ایک سڑا چھاپ میری بہن کا شاہر نہیں ہوتا تھا نہیں بھائی عصم کو ماننے سے پہلے آپ کو مجھے بہتا ہوگا بھائیس برس پہلے تیری بہن نے محبت کی خاطر تجھ سے بغاوت کی تھی اور تُو نے اپنے گھر کے دروازیں ہمیشہ ذرینہ کے لیے بند کر دیئے وہ بھائی کی نفرت کا شکار ہو کر من و مٹی تلے سو گئی بول گڑے مردے اکھڑنے آیا یا کسی نئی دشمنی کی بنیاد ڈالنے آیا وقت کی گردش میرا ہاتھ تھام کر تیرے دروازے پر لے آئی ہے اسلام بائیس برس پہلے تقدیر نے جو نفرت کی بنیاد رکھی تھی ایسا نہ ہو تاریخ اسے پھر سے دور آئے تاریخ کا کافلہ تو گزر چکا اب تو راستے کی دھول باقی رہ گئی ہے اور اس دھول میں میں دو چہرے دیکھ رہا جن کی پہشانی پر اب بھی محبت کی روشنی باقی ہے محبت کی راہ میں اندیرے بچھانے والا بھابائی آج روشنی کی بات کر رہا ہے دانہ دینے سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لے اسلام کہ میری بوموالی بیٹری اور تیرا بیٹا حسن ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں میں نے ماضی میں ایک انکار کیا تھا آج اس انکار کا کفار آدھا کرنا چاہتا ان بچوں کی شادی وہ پل ہے جس پر چل کر ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں ملاب کی گھڑیاں گزر چکی بائیس پر اس پہلے تو نے ہی نفرت کی بنیاد رکھی تھی اب اس بنیاد پر محبت کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی یاد ہے نا تو نے مجھے سڑک چھاپ کہ کر اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کیا تھا آج میں تیرے غلام راجہ کی بہن کو اپنے گھر کی بہو بنانے سے انکار کرتا ہوں سوچ لے اسلام تیرا انکار بچوں کے پیار کا قاتل بن گیا تو پھر نفرت کا قد اس گھر کی دیواروں سے کہیں زیادہ اونچا اونچائے گا سوالی بن کر آیا تو اپنی خالی جھولی دیکھ کر مجھے دھمکی مت دے نفرت اور دشمنی بھائی لوگوں کے گھروں کی لونڈی ہوتی ہے جا جو آگ تنہیں برسوں پہلے لگائی تھی اب اس آگ میں توں جلے گا اور میں تماشا دیکھوں گا مجارا اپنے بیٹے سے اتنا ضرور کہتے نہ سا کہ اب اگر اس نے لیلہ کی طرفان اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی تو میں گولی مارتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچ گا کہ وہ میرا بھان جائے جا رہا ہے تو یہ بھی سنتا جا اب اگر لیلہ اور حسن ایک دوسرے سے ملے تو دونو کو گولی مارتوں گا موسیقا 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 راشد جی بھائی آسن کھا ہے بھائی وہ بول رکھے گیا بھائی وہ فیضو کے ساتھ باہر گیا ہے اور اس کے پاس بیگ بھی تھا موسیقی 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 اے اے کیا دیکھتا حسن بولا تھا نا میں فیضو تجھے بھائی کی معافق سمجھتا ہے بس یہی کر سکا تیرا بھائی تیرے لئے فیضو بھائی جو کچھ آپ نے میرے لئے کیا وہ ہمیشہ یاد رہے گا خوک کٹ میں بات مت کر بھائی کا نمک فیضو کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے بھائی نے جو فیضو کو پیار دیا آج وہ پیار اس کے بیٹے کو سود سمیت لٹا رہا ہوں پلے سے کچھ نہیں کیا ہوں میں کیا بولو میں بھائی ہاں جیٹی پر بیٹھ کر تم دونوں کا خیال رکھے گا اور سوچتا ہوں کہ اسلم بھائی کو کیسا منانے کا خیر تم دونوں کو شادی کی پہلی رات مبارک ہو موسیقی 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 ہاں چلے ہوئے ہٹ کے ملبے سے یہ پریس لٹ کا پیس اور انگوٹھی ملی مجھے نہیں لائے 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 انہوں نے اللہ وہ اکنائل ہے راجوں لہلا اور حسن کا قاتل فیضو ہے ابا میں اسے چاند سے مار دوں گا راجوں فیضو پولیس کسٹڈی میں اور اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرنے بس وقت موسیقی بول فیزو بول بھائی میرے کو محف کرتا میں نے آپ کی مرضی کے خلاف آسنون لیلہ کو ایک کر دیا تھا لیکن لیکن میں دشمن کے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچا سکا میں کوئی محف کرتا بتا فیزو قاتل کون تھے میں میں نے پہچان پہچان نہیں سکا موسیقی 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 اببہ بھائی پر جاتا ہے کیونکہ ان کی بیٹی کا معاملہ ہے اور پھر غیرت کے نام پر لڑکے کا باپ مرڈر کیوں کرے گا ہاں لڑکی کا کر سکتا ہے یعنی آپ کی بھی شک کی سوئی ان دونوں پر پسی ہوئی ہے اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی اور آپشن نہیں آیا خیر یہ بتائیے کہ چاہ چلے گی قانون کی سائے میں چاہے نو 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 میں چاہے اچھے ماحول میں پینے کی آدمی کیوں نہ ہم کہیں باہر شلیں آج نہیں ہو سکے گا کل شام کو کہا چہاں تم کو اوکے دلچسپیاں 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 دیرے جیمت میں جب سے تمہارے ہو بڑھنے لگی دلچسپیاں 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 موسیقی دل پر قرار ہے کیا ہے ہاں ایسا تو ہوتا ہے پیار میں یہ پیار ہے کچھ خواب نہ جاغرتی آنکھوں میں بڑھنے لگی دل چہستیاں دل چہستیاں دل چہستیاں دل چہستیاں موسیقا 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 موسیقی موسیقی ابھی تو بہت آگے تک کہیں جائے گا یہ سلسلا راہوں میں تھک تو نہ جاؤ گی مرضی تمہاری ہے کیا دیکھیں گے سوچیں گے اتنا تو دلدار ہے کیسے رہوں اب تیرے دن میری موسیقی 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 راجہ فیضو حسبتال سے گھر چلا گیا ہے موسیقی موسیقی مائی میں اپنی غلطی کا کفار آدھا کرے گا جانتا ہو تو حسن کی محبت میں بھول گیا تھا کہ تو غلطی کر رہا ہے لیکن بھائی میں حسن کی موت کو نہیں بھولے گا نہیں بھولے گا اس ٹائم تک نہیں بھولے گا جب تک اس کی قاتل زندہ ہے میرا تک کے دہ بھائی راجہ نے خیرت کے نام پر محبت کا خون کیا ہے موسیقی فیضو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ راجہ لیلا اور حسن کا قاتل ہے مجھے جانے تو بھائی قاتل کوئی اور نہیں میرا دل بھوکٹ میں قواہی نہیں دیتا حسن نے بھی دل کے مانے دی اور اسے مات کھا گئی بھائی سینے پر پتھر رکھ کے آپ نے حسن کی قبر بنائی ہے اب اب تھوڑا حوصلہ کر کے مجھے جانے تو بھائی جانے تو بھائی مجھے مجھے جانے تو comp foi مجھے جانے تو مجھے جانے تو موسیقی 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 اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی سے اوڑا دوں گا انسپیکٹر چلا گولی موت کے خوف سے راجہ بھاگ جائے یہ اببہ بھائی نے راجہ بنے سکھایا چلا گولی میں تمہیں قتل کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں موسیقی یہ چکنے منیا رانی کی جندگی میں تو راجہ جی کو مار دے تو سالی منیا اپنی منڈی اپنے ہاتھ سے نہ کار دے چل راجے موسیقی 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 اببا بولتا ہو راجہ کو میرے حوالے کر دے اببا ورنہ شہر کی نالیوں میں انسانی خون بہے گا فیضو نے راجہ کی بہن کا خون بہایا تو راجہ نے فیضو کو موت کا چہرہ دکھایا حساب برابر ہو گیا ہے تو برابر ہی رہ رہے دے اسلام مت بھول کہ میرا جوان بیٹا مارا گیا ہے اب اس کی موت کے صدقے میں بہت سی زندگیاں اتریں گی بیٹے کی موت کا صدقہ اتارنے چلا ہے کہیں حسن ہو مات زندگی سے تجھے مانگ لے یہ سرکاری چوکی دار گھر سے رخصت کر لو پھر شہر میں اسلام کا انتقام راجہ کو ڈھونڈ لے گا تیرا راجہ مار دوں گا اببا چاند سے مار دوں گا دیکھو ناگرہ اسلام بھائی ایک اثر رسوخ والا آدمی ہے اور راجہ کا فرار ڈپارٹمنٹ کو گلٹی ثابت کر رہا ہے اسپی صاحب راجہ کی مفروری ایک ایسی کسطوری ہے جس کی خوشبو مجھے راجہ تک لے جائے گی میں بہت جلد اسے گریفتار کر لوں گا میں بہت جلد اسے گریفتار کر لوں گا جی سر آج ہماری یاد کیسے آ گئی اے ڈی آئی جی تنہی یاد ہے نا او دا دلوانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ویسا کیا جا جا جیسا تو چاہ بے پر ہو بے گا وہی جو ہم چاہ میں ہیں جی جی سب جات ہے آپ حکم فرمائیں اببہ ورہ السلام کی نیجر بندی کو آجادی میں بدل دے ہو اپڑے اسپی سے بول کہ راجہ کو اس تاری قرار دلوا کر اس کا انکانٹر کر دے اس طریق بھائے اببک کی کمر ٹوٹ جاوے گی اور ہم سب کا بھلا ہو جاوے گا نو پرابلم سر سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہیں گے ناگرہ بہت جل تمہیں راجہ کو اس تہاری قرار دے کر اسے گولی مارنے کا حکم نام جاری کر دیا جائے گا موسیقی 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 اب یہ لیلہ اور حسن کے قاتلوں کا پتہ بھی لگانا ہے پھر دیکھیں گے ایک بات کہوں ابا بھائی بول کہ کہنا چاہتی ہے آپ سے پوچھے بغیر راجہ نے فیضو کو مار دیا یہ تو کھلی بغاوت ہے تو کہنا کیا چاہتی ہے راجہ آپ کا نام شہر کے ماتھے سے مٹا کر وہاں اپنا نام لکھنا چاہتا ہے وہ ابا بھائی بننا چاہتا ہے کار کھول کر سن لے سپیر اگر میرا اپنا بیٹا بھی ہوتا تو وہ بھی شاید راجہ سے زیادہ میرا وفادار نہ ہوتا رابوتیا سازس کی شمیٹنگ میں تھارے بڑے کمی تھے لچو جی بھوتیا سازش کی وہ آندھی ساتھ لائیا ہے جو ابا کے آشیانے کو تنکا تنکا اڑا کر لے جائے گی بھوتیا بربادی کی اس آندھی کا چہرہ نہیں دکھاوے گا تو پھر بھوتیا کے کمال کا دیدار کیجئے اس نمکین چہرے کا تحرم نہیں کراؤ گے بھوتیا کون ہے یہ یہ ابا کے ہاتھوں قتل ہونے والے مقتول بابو کی بیوہ ہے سگی لگتا یہ رانڈ اپنے آچل کی ہوت میں بربادی کی نئی داستان چھپا کر آئی ہے مارے کنے بابو کی بیوہ ہوں لچھو جی میں نے ابا بھائی سے اگر اپنے شوہر کے قتل کا انتقام لے لیا تو میں سمجھوں گی کہ میں صدا کے لئے سوہاکن ہوں میں عدالت میں ابا بھائی کے خلاف قواہی دوں گی اور بتاؤں گی کہ ابا بھائی اپنی مو بولی بیٹی سلامہ اور اسلام بھائی کے بیٹے کا قاتل ہے آپ کو مانت سکتا کنی جیسر آپ کو مانت سکتا کنی جیسر مانت سکتا کنی جیسر آپ کو مانت سکتا کنی جیسر آپ کو ہمیں مجھے اببہ بھائی سے ملنا ہے شکندر آنے دے اس پی کو سلام اببہ بھائی والیکم السلام بولو اس پی اببہ بھائی وہ بابو کی بیوہ سگی نے آپ کے خلاف افعی آر کٹوائی کہ آپ نے اس کے شوہر کا قتل کیا ہے میرے پاس آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں اببہ بھائی کو کسی نے ہاتھ لگایا تو تیرے سمجھ سب کو یہی پچھا ور دوں گا اببہ بھائی میں آپ سے ریکویسٹ لگتا ہوں آرڈرز بہت سخت ہیں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اے بولانا اببہ کو نہیں لے جا سکتے نہیں قانون درخواست کر رہا ہے اور وہی اببہ بھائی کے در پر آ کر ہمیں قانون کا اترام تو کرنا ہی پڑے گا چلو اس پر سکی کیا ہوا راجا اببہ کرفتار ہو گیا لچو جی مہینوں سے ہمارا مال گہرے پانیوں میں رکا ہوا ہے اور اس وقت بھائی لوگوں کو ہماری طرف دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہے تو کیوں نہ لچو جی اس مال کو کنارے لگانے کا بندوبست کیا جائے ناڈو بھوتیاں کے جین میں کسی بھوت نے ناچ کا ہے اسے یوں راستہ دکھایا ہے تیہ مال کو کناروں تک بچانے کی ڈوٹی سمال کے مارے من کو ٹھنڈا کر دی تجھے میٹھا بہت پسند ہے نا بیٹا میں نے آج تیرے لیے فرینڈز ٹوست بنائے ہیں سب کھا لے نہیں کھائے گا نا تو مار کھائے گا ماں تجھے میری پسند کا کتنا خیال ہے میں کیا کھاتا ہوں میں کیا پیتا ہوں مجھے کیا نا پسند ہے تجھے سب پتا ہے ماں ہوں میں تیری پال پوسکے اتنا بڑا کیا ہے میں نے تجھے کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے ماں جیسے تیرے روپ میں میرا خدا میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہتا اچھا چل چھوڑنا ان باتوں کو میری مان مجھے اس گھر میں بہو لا دی وہاں وہ جیہ اچھی لڑکی ہے ناگرہ لچو کٹ کا بیٹا ناٹو اور اس کے ساتھی وہ سمندر سے اپنا ناجائز مال نکال کر پرنچھوڑ لائن سے زرہ آگی کنچان جگہ پر شیفٹ کر رہے ہیں چھے کہ ہم پہنچ رہوں لڑو ہسلا بھیک کر اپنے اور اپنے ساتھ یوگی گرفتاری دے دو اے آفیسار بھیک ہسے ننگا آیا ہے کیا بھیکر وردی پہنی ہے تو سامنے آو یہ چھپنا چھپانا اور تو کا کام ہے ساتھ پاس کمانچہ نیچے گھر مطلب کی بات پر آ آجا باتوں کا بات گزر چکے ہیں نڈو خود کو قانون کی حوالے کر دو قانون تیرے ملک کا قانون میرے اببا کی بیٹھک میں بنتا ہے خوب اچھی طرح جانتا ہوں اس قانون کو میں بول کھالی ہاتھ جانے کا کیا لے گا میرا فرض بھی کہوں نہیں ہے نڈو کھالی ہاتھ جانتا ہے کھالی ہاتھ جانتا ہے کھالی ہاتھ جانتا ہے مار گولی مار چلا 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 گولی مار 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 گولی بول اسمال کا اصل سوداگر کون ہے مجھے کچھ نہیں پتا ناغرہ کبھی دوسرا موقع نہیں دیتا اگلی گولی تیرے بیچے کے پار ہوگی میں وعدہ کرتا ہوں لشکٹ بوتیا اور منسچہ کے ساتھی کو چیرے بینے کاپ کر دوں گا لادو 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 بوتیا مارا نادو مر گیا مارا لادو مر گیا مارا بیٹا مر گیا مارا بیٹا مر گیا با بڑے بیٹے کی لاز پہ معصام کرنا چاہو پر مارا بیٹا ہمارے ساتھ نے نہیں یہ ہائے ہائے بدنصیبی ہائے بدن اسیبی کے لادو کی لاز جت وقت پوسٹ مارٹم کے لئے سرکار کے قبضے میں ہے باٹیا مارا بیٹا تو مر گیا پر اس کی لاز کو کارٹ بیٹ کے چیر پھاڑ کر کے قراب نہیں ہونا چاہیے مارے لادو کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے پوسٹ مارٹم رکوا دیا تو لوگ ہم پر شک کریں گے انگلیاں اٹھائیں گے ہم پر اور میڈیا بھی شور کرے گا کانونی پروسیس ہو لینے دے لچو کھڑ جی اسی میں ہم سب کا بھلا ہے بوتیا مارے بیٹے کو اس نٹکڑ چھوڑی اور اسپیکٹر ناغرہ نے مارا ہے مارے کو اسپیکٹر ناغرہ چاہیے گوگا چھوڑ دے پچھوڑی چھوڑ دے پچھوڑی ناغرہ نہیں ہے ناغرہ نہیں ہے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے میرا بیٹا آگیا نا تو تجھے سندہ نہیں چھوڑے گا کھوڑ 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 سر میں جان چکا ہوں کہ میرے ملک کے دشمن اور میری ماں کے قاتل کون ہیں آپ تم کیا کہنا چاہتے ہو انسپیکٹر میں انسانیت کے خون میں بھیگے وہناتوں کو ہدگڑیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں سر جو میرے ملک کے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں کیا تم ان لوگوں کا نام نہیں لوگی سلامہ حسن لیلہ اور میری ماں کے قاتلوں میں صرف اہرست لچوکھٹ بھوتیا اور منسٹر بھاٹیا کا نام آتا ہے سر انسپیکٹر ان بڑے لوگوں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے میں ثبوت حاصل کر چکا ہوں سر میں سلطانی گواہ کو عدالت میں پیش کروں گا جو کل تک مجرموں کے ساتھ کرائم میں ملوث رہا ہے تمہارے لگائے ہوئے الزامات کا قد ان بڑے لوگوں سے کہیں چھوٹا ہے لیکن قانون ہر چھوٹے بڑے کے لیے برابر ہوتا ہے سر شڑا اپنی زبان بند رکھو اور سر جھکا کر نوکری کرو ورنہ یہ وردی تمہارے جسم پر نہیں رہ گی یہ موقع نہیں آئے گا سر یہ وہ پھول ہیں جنہیں میں اپنے کاندے پر سجا کر لوگوں میں لا قانونیت کے کانٹے نہیں باٹ سکتا سر یہ میری سرکاری بیلٹ ہے جسے میں اپنے کمر پر باند کر بفاداروں کو سلاکھوں کے پیچھے اور غداروں کو کھلے فضاؤں میں گھومتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور یہ میری ٹوپی ہے سر میں اپنا سر دھم کر اپنی ماں و بہنوں کے سر سے اترتی بھی چادر نہیں دیکھ سکتا سر اب میں آزاد ہوں ریا جی صاحب آج میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ریزائنگ کر دیا ہے لیکن پاکستان کا شہری ہونے کے حیثیت سے آج کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو چارج سمالنے کا اعلان کرتا ہوں موسیقا موسیقی 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 اباسِ غداری کی سزا صرف موت ہے صرف موت موسیقی 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 یا سرخ نسان کے جی بڑی طبائقی داستان سناوے اب ہوتیاں بالا ہو یہ چاروں شہر تھماکوں کی آواز سے گنج اٹھیں تو یہ ملک ڈھوٹ جائے گا تا فکر نہ کرو مسٹر ٹیویڈ تا ہمارے کو جو اسلہ اور بارود بھیجا وہ ہم نے سٹاک کر لیا اور کچھ ایسے لوگ بھی خرید لیاں جو یہ سب کچھ لے کر پورا ملک بھیل جاویں گے بھلا ہو بس اب پاکستان کی مقدر میں صرف تباہی ہی تباہی ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان کی تباہی میں دو چٹانے ہیں اببہ بھائی اور اسلم بھائی ایک زخمی شیر کو تو ہم نے قانون کی سلاقوں کے پیچھے بند کروا دیا ہے بس ایک سرفرہ چیتہ باہر رہ گیا ہے جس کی تھار سے وہ بلوطنی کی آواز آتی ہے شاید میں تجھے ہیں پہلی باہر مل رہا ہوں اور کچھ لوگ پہلی ہی ملاقات میں یاد ہو جاتے ہیں اطلب کی بات کرو مجھے اسرار ڈیوڈ کہتے ہیں نصد یہودی ہیں تو ہم جیسے لوگوں سے میر ملاقات کرنا میرا شوق ہے مجھ سے ملے کیوں آیا ہے کالی دنیا کی لوگوں سے کالے ہی لوگ ملتے ہیں بڑا نام سنا ہے تمہارا شہر میں جہاں ڈالر نہیں چلتا وہاں تمہاری آواز چلتی وہاں ڈرتے ہیں شہر کے لوگ تم سے ڈرتے نہیں محبت کرتے ہیں اور تم پاکستان سے محبت کرتے ہو تجھے کوئی اطراز ہاں مجھے اطراز ہے ذرا سوچو بھائی اس ملک نے تمہیں کیا دیا ہے میرے کو اس ملک نے آزادی کے سانس دیا ہے پہچان دیا ہے چاند ستارے والے پرچم کے نیچے جینے کا موقع دیا ہے یہ لولی لنگڑی یا پاہچا ساتھی یہ چاند ستارے والا پرچم تمہیں بہت آگے جانے سلوک رہا ہے اگر تم میری بات مان لو تو تم اس دنیا کے عمیر درین شخص کہلا ہوگے پوری دنیا میں تمہارا نام ہوگا کام بتا ہماری تنظیم روشنیوں کس ملک کی روشنی ہمیشہ کے لیے انتھیروں میں بدلنا چاہتی ہے صوبے کو صوبے سے الگ کرنا چاہتی ہے اس ملک کو توڑنے کے لیے ہمارا ہاتھ بن جا سرمائی اس کی شروعات میں روشنیوں کے اس شہر کراچی سے کرنے آیا ہوں اس شہر میں ٹارگن کلنگ بڑھا دو میں اس شہر میں بسنے والے ہر پاکستانی کے چہرے پر صرف دہشت دیرنا چاہتا ہوں ہر فرقے میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھتا ہوں صرف نفرت میں سمجھ گیا اس کے بدلے میں میں تمہیں اور تمہاری پوری فیملی کو امریکہ کی نیشنلیٹی اور تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالر پاکستان کے بچڑ سے کہیں زیادہ بولو تم خود ہی بولو کتنے میں بیچ ہوگی یہ پاکستان موسیقی تم خریدے سات سمندر پاس سے آتے رہتی ہو لیکن ہمیشہ بھول جاتی ہو موسیقی 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 اگر اس قوم کی آنکھ کھل گئی تو تجھے واپسی کا راستہ بھی نہیں پھلے گا کس کس کو بانو گے یہاں ہر دوسرا آدمی اسرار کے روح میں ڈیوٹ فاروق کے روح میں آئیزک اور عمر کے روح میں جوزف ملے گا ہمارا نیٹورک اس ملک میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جسے توڑنا تم بھائی لوگوں کے بس کی بات نہیں تمہارے جذبے اور ایمان اس وقت کہاں تھے جب پاکستان کی بیٹی آفیہ صدیقی کو کبھی نہ ختم ہونے والی صدا ہوئی ریمال ڈیوز کی فائل اپن کرو یا ان ڈراؤن ہملوں کا ذکر کرو جو یہودیجت کی طاقت کا موبوتا ثبوت ہے پانچ پانچ سو میں بلتا ہے تمہارا ہر پاکستانی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ شہر اڑاؤں گا اب دھما کا کراچی میں ہوگا اور بنیادیں اسلام آباد پارلیمنٹ کہے لیں گی اپنے جذبے اور ایمان کو جگا کر رکھنا کہیں یہودیوں کے دماغوں کی آواز سے کم سور نہ پڑ جائیں موسیقی بولے انسپیکٹر انسپیکٹر نہیں ناغرہ کاؤ اسلام بھائی کیونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ریزائن دے چکا اور تمام برائیوں کے خلاف چاہت کا اعلان بھی کر چکا اسلام بھائی کچھ دن پہلے لچو کھٹ کا آدمی جو میں نے ریڈ میں ریسٹ کیا ہے وہ وعدہ ماف کا با بن چکا ہے اس نے مجھے اس جگہ کا پتہ بھی بتا دیا ہے جہاں لچو ربوتیا ناجائز اسلح جمع کر رہے ہیں اور کسی بیرونی ایجنٹ کے ساتھ مل کر وہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ فیضو، حسن، سلامہ اور لیلہ کے قاتل لچو کھٹ اور اس کے آدمی ہیں دراصل سلامہ کا قتل بھی آپ کو اور اببہ بھائی کو لڑوانے کے لیے کروائے گئے ہیں اببہ بھائی کو کسی سازش کے تحت لچو کھٹ اور بھوتیا نے جیل کے سلاحوں کے پیچھے بجھوائے ہیں اببہ بھائی بے گناہ ہے اب میں سمجھ گیا ناغرہ اسرار ڈیویٹ کو میرے پاس یچو اور بھوتیا نے بھی جیدہ موسیقی 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 تم نے زبانت کرائی ہے کیا یہ دشمنی کی کوئی نئی چال ہے چال نہیں اببہ تیری اور میری رنجش کو دشمنی میں بدلنے والے اور ہمارے بچوں کے قاتل لچھو بھوتیاں اور اس کے ساتھی ہیں تیری زبان پر اعتبار کیسے کر لوں مجھ پر اعتبار نہیں تو پاکستان بچانے کا اقرار کر لے اببہ بائی دھرتی کے غدار پیرونی طاقتوں سے مل کر ہماری پاک سر زمین پر آگ اور خون کی خولی کہلنا چاہتے ہیں ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں سوبوں کو حلیدہ کرنا چاہتے ہیں ہماری بچے تو ہماری دشمنی کی بینٹ چڑھ گئے ان کا خون رائے گا چلا گیا تو روز محشر ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا قریبان اس سے پہلے کہ غداروں کے سادش ہماری دھرتی کی مانگ اجارتے ہیں اس سے پہلے کہ وطنی عزید تیشت کر دوں گا کھاڑا بن جائے اس سے پہلے کہ ہمارا پرچم ہمارے ہوتے وے ڈوب جائے ہمیں دشمنوں تک پہنچنا ہے سوچ اب بھائی اگر یہ ملکی نہ رہا تو کہاں کھا بھائی تو اور کہاں کھا بھائی میں ہاتھ آگے بڑا بھائی آج عید کرنا ہے جان جائے پھر وطن نہ جائے آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے اس ٹوٹتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے اس کا ساتھ مانگتا ہے سب کی بیٹھائیں مشکلیں مشکل کشا علی دل سے تو کہکے دیکھئے ایک بار یا علی میرے مولا جی کا غازی غازی ہاں ہونہ گار ہے ہم مانا سدھار ہے ہم کرد رحمت تیری رحمت کے طلبگار ہے ہم آج اللہ شاہدار ہم آج اللہ شاہدار ہم غازی پاک نمازی میرے مانا جی غازی 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 دوسرے بھائی ہیلو ہیلو باث اسلام بھائی اور اببہ بھائی کا کافلہ اسی طرف آ رہا ہے آڑے دے اوکی باث موسیقی جب سر cựپ موسیقی ٹھین لگتا ہے بھائی لوگ ہماری باد مان کر پاکستان کا سودہ کرنے آئے ہیں ترن کو لے گئی آیا ہے نا مارے پیٹے کے قاتل کو مارے وارے قراب تیتھر ساتھ معاملات تیہ ہوئیں گے اببہ کو قانون کے پنجرے سے نکال کر اپنے ساتھ رائے ہو اسلام بھائی لگتا ہے ہماری بات تمہارے دل میں اثر کر گئی اب تم بھائی لوگ بھی ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر اس ملک کی بربادی کا تماشا دیکھو گے وہ دیکھو بارود کا ذکیرہ یہ بارود تمہارے ملک میں خون کی غلی مچا دے گا یہودی ہم اپنا ملک بچالے کے لیے شہادت کا جذبہ لے کر تیرے سامنے آئے ہیں یاد رکھ ملک کے غطار سعودے بازی کرتے ہیں ملک کے وفادار نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں تُو نے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا نا وقت دیکھ لے ابھی پانچ گھنٹے باقی ہے یاد رکھ مسلمان اگر سر پر کفن باندھ لیں تو اس کے دشمنوں کو موت بھی پناہ دینے سے انکار کر دیتی ہے رب بھائی لوگ سعادت کے سوق میں خود کسی کرنا چاہے ڈیویڈ جی ہمارے کو کوئی تراج نہ ہوئے کرنے دو مرنے دو آج چاند ستارے والے پرچم کے سائے تلے زندگی اور موت کی جنگ ہوگی مر گئے تو شہید زندہ بچ گئے تو غازی کہلائے کے تم جدوات سے کھمتے ہو اور ہم براننگ کرتے ہیں پیچھے مر کر دیکھو اب کیسے بچوگے مسلمانوں زندگی کی سب سے بڑی محافظ ختمات ہوتی ہے یہودی تو مات محافظ بن جائے تو مسلمان زندگی کی پروار نہیں کرتا اببہ بیٹے اسی دن کے لیے خدا سے مانگے جاتے ہیں جائے اب بھی اپنے قدم روک لو سلم بھائی آج اس ملک کے دشمنوں کا لہو اس فیرانے کے کتے چٹیں گے جو اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا اب ان جوانوں پر تمہیں بہت ناس تھا دیکھو گھوڑ سے دیکھو یہ اپنے ہی خون میں غرق ہو چکے ہیں یہ خود کو نہیں بچا سکے سارے پاکستان کو کیسے بچائیں گے بولو اببا تمہاری طاقت تو ختم ہو چکی ہے اب کس کو آواز دوگے جب تک جوان بیٹوں کی ایک بھی سانس باقی ہو بڑے باپ دوسروں کو آواز نہیں دیتے تو ہمارے قوم کے بیٹوں سے واقف نہیں ہے یہودی ہمارے ملک کا ہر جوان اللہ کا سپائی ہے مشکل وقت آ جائے تو ہمارے سپاہی موت سے ہاتھ چھڑا کر دشمن سے ٹکرا جایا کرتے ہیں آج تجھے وقت ایک جلوہ دکھائے گا اچھنا گرا آج وطن تجھے آواز دے رہا ہے آنکھیں کھوڑ راجہ آج ملک کو شجاعتِ علی کی ضرورت ہے اچھنا گرا آج پھر ایک کربلا کا سامنا ہے اٹھو اپنے لغو سے تاریخ کے عوراق پر وفا کی ایک نئی داستان لکھ دو اٹھو راجہ آج پھر ایک یزید اسرہ ڈیوٹ کے روپ میں تجھے للکار رہا ہے تمہیں چادر سینب کی قسم شہنشاہ وفا حضر سعباس کے کٹے وے بازو تم پر قرض ہیں مت بھولو کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اٹھو راجہ اٹھو اٹھو رکھنا بری نگاہ سے دورے خودائے سے رکھنا بری نگاہ سے دورے خودائے سے خانہگار ہیں ہم خداکار ہیں غلطیاں ہم نہیں ہم سزاوار ہیں تجھ سے وعدا رہا پھر نہ ہوگی یہ بھول اے غلا میں نفول ہم دورے خودائے سے ہم نورے خودائے سے ہم دورے خودائے سے ہم مجھے ہم موسیقی 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 اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہمارے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے نہیں ابا مت کر ایسا نہ کر تو نے ہی تو کہتا اسلم یہ ملک نہ رہا تو کہاں کا بھائی تو اور کہاں کا بھائی میں ہم بھائی لوگ رہے یا نہ رہے اللہ ہمارے ملک کو قیامت تک قائم رکھے اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو ہاتھوں نے میری طرف بڑھایا تھا اسے مت روک اسلم بڑا ہاتھ بڑا ہاتھ میرے بھائی بڑا ہاتھ بڑا ہاتھ بڑا ہاتھ بڑا ہاتھ نی our نی نم اوجود نی موسیقی 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 اے وقت عزیز اے عرض پاکستان تیری عظمت کی خاطر اس ملک کا بچہ بچہ اپنی جان کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہے اے وقتن تیری سلامتی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اے عرض پاکستان زندہ باد پائندہ باد موسیقی 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 موسیقی